اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل محمود شاندی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج آج میں آپ سے ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لائف میں کامیاب ہونے کے لیے کیا سٹیپس لینے چاہیے کس ایج میں لینے چاہیے یہ انتہائی اہم بحث ہے جو ہم یقیناً ہم میں سے کوئی بھی نہیں سوچتا اور ساری عمر پھر ہم ایک ایوریج پر رہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند ہدایات پر عمل کریں سب سے پہلے میں صاحب 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 تنویر و رحمان صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کب سٹیپ لینے چاہیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے یہ کیا ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے تو فیصل صاحب آپ نے جیسے بات کی کہ انتہائی اہم فیصلے ہیں جن پر ہماری گزرنے والی ساری زندگی کی بنیاد ہے کچھ انتہائی اہم فیصلے ہوتے ہیں اہم باتیں اہم سٹیپس ہوتے ہیں جن کی بیس پر ہم نے ساری زندگی بسر کرنی ہوتی ہے ان کی بنیاد جو ہے بیسکلی بیس سال کی عمر ہے جہاں سے ان فیصلوں کو لے لینا چاہیے رہنگامی سطح پر اچھی مشاورت کریں بار بار مشاورت کریں بڑوں سے کریں والدین سے کریں پڑوں لکھوں سے کریں اور ایکسپیرینس سے کریں ایک نا ایک منٹ ایک منٹ ایک بات مجھے یاد آگی ہے یہ تو جو بیس سال کی جائے وہ تو اس وقت تو بندہ پوری طرح مچور بھی نہیں ہوتا تو کس طرح سٹیپ لے بندہ آپ کہہ رہے ہیں مشاورت کریں لیکن ابھی تو بندے کا ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا مچورٹی کے بعد شروع ہوتی ہے تو اس وقت فیصلے کی عمر گزر چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی ایر ہے اس کے ساتھ دیکھیں آپ کو مشاورت کی سہولت بھی دیئے گی ہے نا اس میں مشاورت کی سہولت ہے آپ کے جو مایہ ناز والدین ہیں جن کے بچوں کی تربیت میں ہیں جن کا اہمہات ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ اکرام ہیں اور گرد و پیش کے جو آپ کے جاننے والے اچھے لوگ ہیں تو ان سے آپ اچھا مشور آجیجئے لیکن ایک اور یہاں پہ بہت اہم سوال ہے کہ ایک بچہ ہے جس کی ایج بیس سال ہے ٹھیک ہے ابھی وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے والدین اسے انجینئر بنانے پہ تلے ہوتے ہیں اور ایک بندہ بچہ پائلٹ بننا چاہتا ہے گھر والے اسے میڈیکل فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا فیوچر تو یہیں پہ بریک لگ جاتی ہے تو والدین کو یہ چاہیے کہ کوئی بہتر اس کا سٹیپ لے دیکھیں فیصل بھائی یہ تو والدین کی سب سے بڑی یہ نکامی ہاں اور نہ کے درمیان میں رہنے والی یہ بات ہے ہاں اور نہ میں درمیان کونسی جگہ ہوتی ہے یہ ایک وہ سٹیپ ہے جسے آپ نہ چوز کر پاتے ہیں اور نہ اسے فوکس کر پاتے ہیں نکامی یہ جب ایسا موقع بنتا ہے والدین کچھ بنانا چاہے اور بچہ کچھ بننا چاہے تو نکامی کے بیسک مواقع یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ بچہ والد اگر بچے کے جو روٹ ہے وہ ڈاکٹریک ہے تو آپ اسے انجینئر نہ بنائیں اس پہ تشدد نہ کریں ہمارے ہاں پیشن چوز کرنے کا جو بیسکلی اس میں جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ والدین کہتے ہیں فلان پیشن جو ہے وہ اچھا چال رہا ہے اس میں جانا چاہیے اگرچہ اس میں بچے کا ذہن ہے یا نہیں ہے لیکن ریالٹی ہے کہ یہ نکامی کا راستہ ہے بچے کے لیے جب تک بچہ آپ کا اسے ایگری نہیں کرتا اگر تو وہ ایگری کرتا ہے تو پھر اس میں کامیابی کے مواقع ہو سکتے ہیں تو فرس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیشن کو پورے متشدد انداز میں احتیار کرنا اسے چوننا اس کا انتحاب کرنا جب تک آپ پیشن کو اچھی طرح انتحاب کرنے میں اور اچھے پیشن کا انتحاب کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کی کامیابی جو ہے نا وہ ناممکن ہے اور نمبر دو فیصل صاحب نمبر دو ہے آپ اپنے بچوں کا باپ یا ماں بننے کے لیے کسے منتحب کر رہے ہیں یہ بھی انتہائی اہم اور پچیدہ مسئلہ ہے جس پر آپ کے والدین سمیتھ آپ کو ملک بیٹھ کر غور کرنا ہوتا ہے آپ تو لف میریج کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے کہ لف میریج کرنے والا کوئی جوڑا بھی دیکھ لیں تو گھر میں بھی ان کے علیہ دلان تان ہوتی ہے اس کے علاوہ ہر جگہ پر ان کی رسوائی ہوتی ہے انہیں تان و تشنیقہ جو ہے وہ رشانہ بنایا جاتا ہے لیکن فیصل بھائی میں لف میریج میں نہیں ڈال رہا ہوں آپ ارینج میریج بھی کریں اس کے سلسلے میں بھی آپ کو ایک اچھا اور میاری انتہاب کرنا پڑے گا دیکھیں نا یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں اچھا خاندان نیک اور صالح والدین ہوں گے اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی جیسے کہتے ہیں کہ چھتا اگر صاف ہو تو بارش کا پانی پر نالا جو ہے نا وہ صاف سترا نیچے لے آتا ہے تو یہ ہے یہ اس سلسلے میں ضروری فیلال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو آگے انشاءاللہ چال کے ہم اس پر بھی بیس کریں گے اگلی ویڈیو پہ تو اس سلسلے میں جب آپ میرا موضوع ہے کہ پیشن کا انتہاب آپ کریں اس پر جم جائیں جب آپ اقرار بھی لسان ہی اور تصدیق قلبی کے پروسیجے سے گزر جاتے ہیں نا تو آپ پر عمل کرنا واجب ہو گیا ہے بس اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ ذہن میں رکھیں جو بھی آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف پلان اے ہونا چاہیے صرف پلان اے اور بھی ہمارے تو یہاں پہ چھوٹے ہیں یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر لیں گے یہ نہ ہوا تو یہ کر لیں گے لیکن آپ کی نظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے صرف ایک ہی پلان ہونا چاہیے جتنی بھی بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں نا جی جی اور کامیاب لوگ جو گزرے ہیں وہ ہمیشہ پلان اے کو لے کے چلیں اور انہی پر انہی نے جان لگائی ہے اور انہی کو سیکسیس کی ہے ان کی زندگی میں پلان بی کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی ٹھیک ہے تو کامیابی کا کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے اس کے بعد کہ جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی جی اس میں وقت کو اچھی طرح گزاریں اس پر پوری توجہ دیں آپ کیا کر رہے ہیں کیسے کرنا ہے یہ وہ سارا دن آپ اس میں گزاریں کہتے ہیں کہ نیوٹن اپنے گھر کے سہن میں بائیس بائیس گھنٹے سابون کے ساتھ بلبلے بنایا کرتا تھا اس کے پڑوسی جو تھے وہ دیکھ کر ہنسا کرتے تھے بیار کیسا بچگانہ بچگانہ ایک محول ہے نا لیکن جب نیوٹن سے سوال کیا گیا کہ اس نے کشش سکل کو کیسے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ اپنے کام میں مسلسل مگھن رہنے سے مسلسل اپنے کام میں وہ مگھن رہ تو تو اس نے پایا ہے جب آپ مسلسل مگھن رہیں گے تو پھر یہ صرف ہوگا پلان اے سے اب اس میں پلان بی کا گنجائش ہوگی تو نکامی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا یعنی پھر جب جس کے ذہن میں پلان بی آ گیا نا اس کے ذہن میں پلان سی کی گنجائش موجود ہے بلکل ایسے گیا اور یہی نکامی کی بیسک وجہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک عظیم علمی ہے اس کی طرف سے اس لیے میں نے یہ ایک آپ سے ریکویسٹ کی تھی یار اپنے جوان جو ہیں جنہیں ہمیں یہ ملوم نہیں ہوتا کہ در حقیقم ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ایک شخص کپڑوں کا ایک سوٹ خریدتے وقت پوری توجہو پوری سوچو بجار پوری جہت جو ہے نا اس پر لگا دیتا ہے اور ایک سوٹ میں کتنی دے چلنا ہوتا ہے دو ماہ ایک سال میکسیمم ایک سال دو سال چند ماہ لگا لیں چند ماہ لگا لیں پورا سال تو وہ کوئی سوٹ پہنے گا بھی نہیں ایک ہم پھل لیتے ہیں جسے ہم نے کھا کے ختم کر لینا ہے اسے ہم پوری جہت لگا دیتے ہیں لیکن پیشن کی سیلیکشن کے سلسلے میں پیشن سیلیکشن کے سلسلے میں ہم اتنے نکا رہے ہیں کہ اس کی طرف ہم توجہو ہی نہیں دیتے حالانکہ اس پہ ہماری پوری زندگی کے اتمنان کا خوشیوں کا اور ساری زندگی کا ہمارے انحسار ہے سارے کسار دارم دار جس چیز پہ ہے اس پر توجہو نہیں دی جاتی اور ایک سوٹ یا اپنی کوئی چیز بھی ہریدنے کے سلسلے میں ہم پوری توجہو جو ہے نہ وہ صرف کر دیتے ہیں جتنی مشاورت یہ وہ کام ہے جس میں جتنی مشاورت ہوگی آپ اتنی اپنے آپ کو سیکسیس فیل کریں گے اور آپ کامیابی کے راستے پہ اسی وقت چال نکلیں گے جب آپ اپنا اچھی طرح پیشن سیلیکٹ کر لیں گے جب آپ پیشن سیلیکشن کے اعتبار سے کمزوری دکھائیں گے تو وہ آپ کے ذہن میں ایک مسلسل آپ کو ہام مبتلا رکھے گا جو آپ کی کامیابی کے سلسلے میں رکاوٹ بنا رہے گا تاریخ میں ہسٹری میں کئی ایسی ایسے فوجیوں کی مثالیں ملتی ہیں پتہ ہے آپ کو فوجیوں کو ایسے انکار لیا جاتا ہے جن کا دماغ جو تھا وہ اس وجہ سے مختل ہو گیا تھا موف ہو گیا تھا کہ انہیں غلط اسامی پر تائنات کر دیا گیا تھا جن کے وہ اہل نہیں تھے جن کے ان کے ذہن نے جنہیں قبول ہی نہیں کیا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنا پیشن سیلیکٹ کرنے میں اپنا پیشن سیلیکٹ کریں اس میں مہر بنیں اٹارنی بنیں جب تک ہم پیشن کے تناظر میں بے تربیت ہیں بدسلیک ہیں تو کم از کم فیوچر کے سلسلے میں ہم سے کوئی بھی کرامت جو ہے نا وہ کوپذیر نہیں ہو سکتی یہ بات پکی ہے جی تو ویورز آپ نے دیکھا کہ صاحب 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 نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں ہمیں کس طرح بتایا کہ پیشن چوز کرنا کتنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے اور ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں تیس سال کی عمر تک تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا پیشن چوز کرنا ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو کس سائٹ پر لے کر جانا ہے اس کے بعد پھر اس میں توجہ دینی ہے اور پھر علاج پہ میری ریکویسٹ ہے والدین سے کہ خدا رہا اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اسے اپنی مرضی کرنے دیں وہ اپنی مرضی کا پیشن چوز کریں اس میں عمل دخل نہ کریں ابھی آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک چائنہ چائنہ ملکہ ہمارے ساتھ یہ ہے تو اس میں وہ دیکھئے اب اس ٹائم پر نمبر ون پہ جا رہا ہے سب سے اچھی ہر قسم کی پروڈکٹس وہ کہہ رہا ان کی ہیں ان کا سب سے پہلے تنویر بھائی آپ ان کا سب سے بہترین جو ہے بات یہ ہے کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پائنس سال کی عمر میں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں گورمنٹ اٹھا کے لے جاتی ہے پھر وہ بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کا ذہن کی سائٹ پر جا رہا ہے اگر وہ ٹیکنیکل ہے تو ٹیکنیکل فیلڈ میں لے جاتے ہیں اور اگر وہ اس کا میڈیکل کی سائٹ پر ہے اسے ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی کچھ کرنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے تو انجینئر بنا دیا جاتا ہے تو دیکھئے وہ آج کہاں کھڑے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اس وقت کہاں پہ بیٹھے ہیں آج تک ہمارے نکامی کی بیسک وجہ یہ ہے آپ دیکھ لیں ہمارے وزارہ وزیر تجارت ہمیشہ بی سیٹ اور ڈی پلان پر عمل کرنے عمل کرنے والے لوگ ہیں آگے وہی اثرات جو ہیں عوام میں بھی ظاہر ہیں تو اوپر کی نکامیاں ہم نیچے بھی دیکھ رہے ہیں نہ وزارہ نہ یونیورسٹیز میں نہ کالیجز میں نہ سکولز میں اس کی طرف تو وجہ دی جاتی ہے بیسک تو یہ ہے نا کہ سکولز میں ہمیں اس کی تربیت ملے تو ہم کم از کم ایف ایسی سے آئی کام آئی ٹی سے شعبہ آئی ٹی وغیرہ سے آہ یا شعبہ سائنس وغیرہ سے آہ اپنے آپ کو اچھی طرح جو وہ تیار کر کے آگے لے جا سکے کامیابی کی طرف لیکن ہمارے پاس ہمیشہ مختلف پلان لے کر ہم چلتے ہیں میٹرک کے بعد ہمارے بچوں کے پاس یقین کیجئے گا کوئی پلان ان پلانے بل ہے ہمارے کون تو ویورز ادھر ایک اور بات میرے ذہن میں بہت اچھی آگیا ہے کہ آپ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں یہ بھی کامیابی کی سیڈی میں آپ کا پہلا قدم ہوگا کہ بچہ اپنے باپ سے مشاورت کرے باپ جو اپنے بیٹے سے مشاورت کرے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ایک قدم چمے گی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ نکے باہ